اسلام علیکم ناظرین اور آج کا ٹاپک ہے بینظیر بھٹو کے عدوار حکومت تو آئیے آج کے سبقہ آغاز کرتے ہیں عزیز طلبہ طالبہ صاحب سے پہلے میں آپ کو بینظیر بھٹو کے بارے میں مختصرا بتاتا ہوں بینظیر بھٹو پاکستان اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر آزم تھی بینظیر بھٹو کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا ظلفقار علی بھٹو کی بڑی سبزادی ہیں جبکہ سابق صدر عاصف علی زرداری کی بیوی اور بلاول بھٹو کی والدہ تھی بینظیر بھٹو 21 جون 1953 میں سندھ کے مشہور سیاسی بھٹو خاندان میں پیدا ہوئی برطانیہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جون 1977 میں ان کے پاکستان پہنچنے کے دو ہفتے بعد حالات کی خرابی کی وجہ سے حکومت کا تختہ اُلڑ دیا گیا جنرل زیاء الحق نے ظلفقار علی بھٹو کو جیل میں بھیجنے کے بعد ملک میں مارشاللہ نافذ کر دیا اور اس کے ساتھ ہی بینظیر بھٹو کو بھی گھر کے اندر نظر بند کروا دیا گیا اپریل 1989 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ظلفقار علی بھٹو کو قتل کے ایک متنازیہ کیس میں پھانسی کی سزا سنا دی بینظیر بھٹو کا سیاست میں کردار 1981 میں مارشاللہ کے خاتمیں اور جمہوریت کی بھالی کے لیے ایم آر ڈی کے نام سے ایک اتحاد بنایا گیا اس میں عامریت کے خلاف 14 اغسط 1983 سے بھرپور جد و جہود شروع کر دی گئی 1984 میں بینظیر بھٹو کو جیل سے رہائی مل گئی اور اس کے بعد انہوں نے دو سال تک برطانیہ میں جلاوطنی کی زندگی گزاری اسی دوران میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے بینظیر بھٹو کو پارٹی کا سربراہ بنا دیا ملک سے مارشاللہ اٹھوانے کے بعد جب اپریل 1986 میں بینظیر بھٹو وطن واپس لوٹیں تو لاہور ائرپورٹ پر ان کا بہت بڑا استقبال کیا گیا 1987 میں نواب شاہ کی اہم شخصیت حاکم علی زرداری کے بیٹے آصف علی زرداری کے ساتھ ان کی شادی ہوئی نظیر بھٹو نے شادی کے بعد بھی اپنی سیاسی جدوجہد کا دامن نہیں چھوڑا 17 اگست 1988 میں زیاء الحق تیارے کے حدثے کے بعد سینٹ کے چیرمین غلام اسحاق خان کو قائم مقام صدر بنا دیا گیا جس نے نوے دن کے اندر انتخابات کروانے کا اعلان کیا 16 نومبر 1988 میں ملک میں عام انتخابات ہوئے جس میں کونی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشیستیں پیپلز پارٹی نے حاصل کی اور بینظیر بھٹو نے دو دسمبر 1988 میں 35 سال کی عمر میں ملک پاکستان اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم کے طور پر حلف اٹھایا اگست 1990 میں بیس ماہ کے بعد صدر علام اسحاق خان نے بینظیر بھٹو کی حکومت کو بے پناہ بدعنوانی اور کرپشن کی وجہ سے برطرف کر دیا اکتوبر 1993 میں عام انتخابات ہوئے جس میں پیپلز پارٹی اور اس کی حلیف جماعتیں معمولی ایک سریعہ سے کامیاب ہوئیں اور بینظیر ایک مرتبہ پھر وزیراعظم بن گئی پیپلز پارٹی کے اپنے ہی صدر فاروق احمد خان لغاری نے 1996 میں بدمنی اور بدنوانی کرپشن کے اقتامات کے باعث بینظیر کی حکومت کو برطرف کر دیا بینظیر بھٹو اپنے پہلے دور میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو امریکہ کے کہنے پر رول بیک کرنے کے لئے تیار ہو گئی تھی لیکن آرمی کے دباؤ کی وجہ سے ایسا نہ کر سکیں اس بات کو بینظیر کی پاکستان دشمنی تصور کیا گیا اکتوبر 2007 میں بینظیر امریکی امداد سے پرویز مشرف کی حکومت سے ساز بز کے نتیجے میں اپنے خلاف مالی بدونوانی کے تمام مقدمات ختم کروانے میں کامیاب ہو گئی بینظیر نے اپنے بھائی مرتضی کے قتل اور اپنی حکومت کے ختم ہونے کے کچھ عرصہ بعد ہی جلاوطنی اختیار کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات میں قیام کیا اسی دوران بینظیر نواز شریف اور دیگر پارٹیوں کے سربراہان کے ساتھ مل کر لندن میں اے آر ڈی کی بنیاد ڈالی گئی اور ملک میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت کے خلاف برپور مزہمت کا اعلان کیا گیا پیپلز پارٹی کی چیئر پرسن تقریباً ساڑھے آٹھ سال کی جلاوطنی ختم کر کے اٹھارہ اکتوبر کو وطن واپس آئیں تو ان کا کراچی ائرپورٹ پر بہت بڑا استقبال کیا گیا بینظیر کا کاروان شہرہ فیصل پر مزار قائد کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اچانک زوردار دھماکے ہوئے جس کے نتیجے میں ایک سو پچاس افراد موت کی نیند سو گئے جبکہ سہکڑوں زخمی ہوئے اس قیامت سغرہ کے اس منظر کے دوران بینظیر کو بحفاظت بلاول ہاؤس پہنچا دیا گیا پیپلز پارٹی کی چیئر پرسن جب اپنے بچوں بلاول بختاور اور آصفہ سے ملنے دوبارہ دبائی گئیں تو ملک کے اندر جرنل پرویز مشرف نے تین نومبر کو ایمرجنسی نافذ کر دی یہ خبر سنتے ہی بینظیر دوبائی سے واطن واپس لوٹ آئیں ایمرجنسی کے خاتمیں ٹی وی چینل سے پابندی ہٹانے اور سپریم کورٹ کے جیجز کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت کے خلاف بینظیر بھٹو نے تحریک چلانے کا اعلان کر دیا بینظیر بھٹو کے دیئے گئے چند متنازعہ بیانات نے عوام کے اندر ان کے سیاسی امیج کو بہت زیادہ متاثر کیا بینظیر بھٹو نے لال مسجد اپریشن کی کھل کر مخالفت کی ایک انٹرویو میں انہوں نے اس عظم کا اظہار کیا کہ برصر اقتدار آنے کے بعد وہ امریکی افواج کو پاکستانی سرزمین پر کاروائی کی اجازت دے دیں گی جس کے بعد وہ پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ بن گئی ایک اور موقع پر انہوں نے کہا کہ برصر اقتدار آنے کے بعد وہ ملک عظیم ایٹمی سائنس دان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پوچھ کچھ کے لیے امریکہ کے حوالے کر دیں گی بینظیر بھٹو کے ان بیانات نے پاکستانی قوم میں بڑا استراب پیدا کر دیا قوم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ کرسی کے حصول کے لیے امریکہ اور مغرب کو خوش کرنے کی خاطر بینظیر بھٹو کس حد تک گر سکتی ہیں 23 دسمبر 2007 کو جب بینظیر بھٹو لیاقت باغ میں عمامی جلسے سے خطاب کرنے کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسلام آباد آ رہی تھی کہ لیاقت باغ کے مرکزی دروازے پر پیپلز یوت آرگنائزیشن کے کارکن بینظیر بھٹو کے حق میں نارے بازی کر رہے تھے اسی دوران جب وہ پارٹی کارکنوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے گاڑی کی چھت سے باہر نکل رہی تھی کہ نامعلوم شخص نے ان پر فائرنگ کر دی اس کے بعد بینظیر کی گاڑی سے کچھ فاصلے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا جس میں ایک خودکش حملہ آور جس نے دھماکہ خیز مواد سے بھری ہوئی بیلٹ پہن رکھی تھی خود کو دھماکے سے اڑا دیا اس دھماکے میں بینظیر بھٹو جس گاڑی میں سوار تھی اس کو بھی شدید نقصان پہنچا لیکن گاڑی کا ڈرائیور اسی حالت میں گاڑی کو بھگا کر نہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جہاں بحق ہو گئیں بینظیر کی وسیعت کے مطابق پیپلز پارٹی کی قیادت ان کے انی سالہ بیٹے بلاور زرداری بھٹو کو وراثت میں سپرد کر دی گئی پیپلز پارٹی نے حکومت بنانے کے بعد بینظیر بھٹو کے قتل کی تحقیقات اپنے پرانے مطالبے کے مطابق اقوام متحدہ سے کروانے کے لئے درخواست دی جو اس نے قبول کر لی آصف علی زرداری نے بینظیر کے قتل کی پہلی برسی پر دعویٰ کیا کہ انہیں معلوم ہے کہ قاتل کون ہے البتہ جب صدر مملکت بن گئے تو قتل کی دوسری برسی پر اپنی تقریر میں اس بارے میں وہ کچھ نہ بتا سکے ایک سابق ریسے اسکریہ نے دعویٰ کیا کہ بینظیر بھٹو کو بلیک وارٹر نے قتل کیا تھا بعض حلقوں میں یہ تاثرام ہے کہ بینظیر بھٹو کا قتل امریکی صدر ڈکچینی کے حکم پر ہوا لیکن اکثر کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے اس کے قتل سے سب سے زیادہ نقصان امریکہ کو ہوا کیونکہ بینظیر نے کچھ ایسی امریکی خدمات سرانجام دینے کا وعدہ کیا تھا جس سے امریکہ کو پاکستان کے اندر اپنے مفادات حاصل کرنا بلکل آسان ہو جاتا عزیز طلوع طالبات آئیے بینظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت کے بارے میں تفصیل سے پڑھتے ہیں بینظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت دسمبر 1988 سے اگست 1990 تک تھا بینظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت کے اہم واقعات یہ ہیں نمبر ایک بلوچستان اسملی کی برخواستگی نمبر دو صدارتی انتخاب نمبر تین پاکستان کی دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت نمبر چار خالجہ پاریسی نمبر پانچ سماجی بہبود آئیے اب ان واقعات کے بارے میں تفصیل سے پڑھتے ہیں بلوچستان اسملی کی برخواستگی 1988 میں وزیر اعلی بلوچستان میر زفراللہ خان جمالی نے بلوچستان اسملی سے ابھی تک اعتماد قبور بھی حاصل نہ کیا تھا کہ بینظیر بھٹو حکومت نے بلوچستان اسملی کو برخواست کر دیا بلوچستان ہائی کورٹ نے اسملی توڑنے کی اس فیصلے کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے بلوچستان کی اسملی کو بحال کر دیا نمبر دو صدارتی انتخاب دسمبر 1988 کے صدارتی انتخاب میں علام اسحاق خان نے نواب زادہ نصراللہ خان کے مقابلے میں انتخاب جیتا اور صدر پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھایا نمبر تین پاکستان کی دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت عزیز طلبہ طالبات دولت مشترکہ تریپن ممالک کی اقوام متحدہ کی ایک زیلی اور رضاکارانہ تنظیم ہے یہ تنظیم انیس سو چھبیس میں اس وقت قائم ہوئی تھی جب سلطنت برطانیہ کا زوال شروع ہوا اس تنظیم کے رکن ممالک جن میں زیادہ تر آزاد اور خودمختار لیکن ابھی تک برطانیہ سے مخلص اور جمہوری اور شہنشائیت یا شخصی حکومت کے حامل ممالک ہیں یہ ممالک کسی زمانے میں برطانیہ کی نو عبادیاتی رہے تھے اس تنظیم کے قائم کرنے کا مقصد رکن ممالک میں اقتصادی تعاون کو فیروغ دینا جمہوریت کو فیروغ دینا اور انسانی حقوق کی پاسداری ہے انیس سو بہتر میں پاکستان دولت مشترکہ سے الگ ہو گیا تھا اور انیس سو نواسی میں پاکستان نے دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت اختیار کر لی نمبر چار خارجہ پالیسی بینظیر بھٹو کی حکومت نے بھارت کے ساتھ محاذ آرائی ختم کرنے کی پالیسی اپنائی جب بھارتی وزیراعظم راجیف گاندی سارگ کی چوتھی سربراہی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے پاکستان آئے تو بینظیر بھٹو کی حکومت نے ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی پالیسی اپنائی عزیز طلبہ طالبات سارگ کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلے یونٹ میں تفصیل سے پڑھیں گے نمبر پانچ سماجی بحبوت بینظیر بھٹو کی حکومت نے ملک کی ترقی اور سماجی بحبوت کے لیے پیپلز ورکس پرگرام شروع کیا اور عوام کو ملازمتیں دینے کے لیے پلیسمنٹ ویورو کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا اس ادارے سے ہزاروں لوگوں کو ملازمتیں ملیں بینظیر بھٹو حکومت کی برطرفی چھے اگست انیس سو نوے کو صدر غلام عساق خان نے آئین کی دفعہ اٹھاون ٹوبی کو استعمال کرتے ہوئے بینظیر بھٹو حکومت پر کرپشن وغیرہ کے الزامات لگا کر ان کی حکومت کو برخواست کر دیا اور ان کا یہ پہلا دور حکومت تقریباً ایک سال اور آٹھ مہینے تک رہا عزیز طلویہ طالبات آئیے اب بینظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت کے بارے میں تفصیل سے پڑھتے ہیں بینظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت اکتوبر انیس سو تیرانوے سے نومبر انیس سو چھانوے تک تھا بینظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت کے اہم فعواقیات کچھ یوں ہیں نمبر ایک ترقیاتی منصوبے نمبر دو کسانوں اور خواتین کے لئے منصوبے نمبر تین آٹھوں پانچ سالہ منصوبہ نمبر چار بیرونی دورے اور مسئلہ کشمیر نمبر پانچ خیبر پختونخوا حکومت آئیے اب ان واقعات کے بارے میں مختصرا جانتے ہیں نمبر ایک ترقیاتی منصوبے بینظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں کراچی فلائی اوور بریج کی تعمیر اور لاہور بائی پاس کی تعمیر وغیرہ کے منصوبے شروع کیے گئے نمبر دو کسانوں اور خواتین کے لئے منصوبے بینظیر بھٹو نے کسانوں کو کرزے دینے کے لئے کسان بینک قائم کیا اور عوامی ٹریکٹر سکیم شروع کی گئے خواتین کے لئے سماجی اور صحت کی پالیسیاں بنائی گئیں خواتین پولیس ٹیشن بنائے گئے اور عدالتیں بھی قائم کی گئیں جس سے خواتین کی بہت زیادہ حوصلہ افضائی ہوئی نمبر تین آٹھویں پانچ سالہ منصوبہ بینظیر بھٹو کی حکومت نے انیس سو تیرانوے میں آٹھویں پانچ سالہ منصوبے کا آغاز کیا جس سے ملک میں ترقی کی رفتار تیز ہوئی نمبر چار بیرونی دورے اور مسئلہ کشمیر بینظیر بھٹو نے ایران اور ترکی کے کامیاب دورے کیے مسئلہ کشمیر پر ان ممالک کی حمایت حیصل کی اور مختلف شعبوں میں تعاون کے لئے مسلم لیگ کے وزیر اعلیٰ پیر سابر شاہ کی حکومت کو بینظیر بھٹو نے ختم کر دیا اور افتاب آمد شیرپا جو کہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے تھے ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا بینظیر بھٹو حکومت کی پرخواستگی صدر فاروق احمد خان لغاری اور بینظیر بھٹو کے درمیان مختلف امور پر اختلافات پیدا ہوئے اور انہی اختلافات کی وجہ سے صدر پاکستان فاروق احمد خان لغاری نے آئین کی دفعہ اٹھاون ٹو بی کا استعمال کرتے ہوئے ان پر بدعنوانی کے الزامات لگا کر ان کی حکومت کو برخواست کر دیا عزی طلبہ طالبات اٹھاون ٹو بی آئین کی ایک شک ہے اور اس کے ذریعے کوئی بھی صدر کسی بھی اسمبلی کو کسی بھی وقت توڑ سکتا ہے لیکن تیرونی ترمیم کے ذریعے میاں نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں اس شک کو آئین سے نکال دیا گیا اور اس طرح صدر کا اسمبلی توڑنے کا یہ اختیار ختم ہو گیا بینظیر بھٹو نے بطور وزیر اعظم اپنے دوسرے دور حکومت میں تین سال کام کیا عزیز طلبہ طالبات اس کے ساتھ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا آج آپ نے مطالعہ پاکستان کے چھڑے باب تاریخ پاکستانی صدوم سے بینظیر بھٹو کے عدوار حکومت کے بارے میں تفصیل سے پڑھا بینظیر بھٹو کے عدوار حکومت میں پہلا دور حکومت دسمبر 1988 سے اگست 1990 تک اور دوسرا دور حکومت اکتوبر 1993 سے نومبر 1996 تک تھا مجھے امید ہے کہ آج کا سبق آپ نے اچھے طریقے سے ذہنشین کر لیا ہوگا ناظرین مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بس آپ ایک چھوٹا سا کام یہ کریں کہ اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور اس کو شیئر کریں